اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورس یوٹیوب چینل میں ہوں ادنان اور ٹریڈ اور ریٹنشن ونڈو کے حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے آ گیا ہوں اگر آپ ہمارے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو ہمارے پیج کو فالو ضرور کرنا کیونکہ ٹریڈ اور ریٹنشن کے حوالے سے جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ہم سب سے پہلے لاکار دے رہے ہیں اور جو خبریں ہم نے پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان سپر لی کی ٹریڈ اور ریٹنشن کے حوالے سے دیئے ہیں وہ ساری خبریں جو ہے اب آپ کی فیورٹ فاقتہ جو ہے قادر خواجہ کی فاقتہ وہ بتا رہی ہے تو ہم جو خبریں آپ کو چار پانچ دن پہلے بتا رہے تھے جن کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تھا وہ اب آہستہ آہستہ آفیشل بھی اناؤنس ہونا شروع ہو جائیں گی اور جو جرنلسٹ ہیں کریڈبل جرنلسٹ ہیں وہ بھی اب انہی چیزوں کو اپنے سوشل میڈیا آپ پر جو ہے اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پر پھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایک اور ٹریڈ کے حالے سے میں خبر لے کر آیا ہوں آپ لوگ کے سامنے اور آپ لوگوں میں نے بتایا تھا کہ ملتان سلطان اور جو کوئٹا گلیڈیٹر ہیں ان کے درمیان ٹریڈ ہو رہی ہے نسیم شاہ اور رائلی روسو کی اور اس کے ساتھ ایک اور ٹریڈ بھی ہو رہی ہے اس کے حالے سے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں ابھی گرنٹی سے نہیں بتا سکتا اور اس کے حالے سے میرے پاس پوری ڈیٹیل سے اپ ڈیٹس نہیں ہیں لیکن اب وہ ڈیٹیل میرے پاس آ چکی ہیں اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جو ان ٹیموں کے درمیان جو کہ کوئٹا اور ملتان ہیں جو دوسری ٹریڈ ہونے والی ہے اس کے حالے سے آپ لوگ کو بتایا جائے پہلے تو اگر آپ لوگ کو پوری طرح سے بتاؤں نسیم شاہ کی ٹریڈ کے حالے سے تو رائلی روسو ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یا تو ایک پک ہوگی یا پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا منی جو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھی وہ ان کی ٹریڈ کے ساتھ ہوگی اس کے علاوہ ایک اور ٹریڈ جو ہے ملتان سلطان اور کوئٹا گلیڈیٹر نے اپنی ٹیموں کے کمبینیشنز کو دیکھتے ہوئے کی کیونکہ نسیم شاہ جو ہے وہ فاس بولر تھے اور فاس بولر کی کمی جو ہے کوئٹا گلیڈیٹر کو محسوس ہوتی تو کوئٹا گلیڈیٹر نے جو ہے وہاں سے ابباس افریدی کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کا جو ہے وہاں پر ان کو کہا تو ابباس افریدی ان کو ملے اور یہاں پر اگر ہم ملتان سلطان کی بات کیا تو ملتان سلطان چونکہ اپنا نمبر چار نمبر پانچ والا بیٹسمن یا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک پاور ہیٹر اور جب بھی ضرورت پڑے اننگز کو بلڈ کر سکے اور پاور ہیٹنگ کر سکے رائلی روسو دیا اور وہیں کوئٹا گلیڈیٹر سے انہوں نے افتحار احمد کو ڈیمانڈ کیا اور افتحار احمد اب ملتان سلطان کی ٹیم کے اندر کھیلتے ہوئے ہمیں پی ایس سل نائن کے اندر دکھائے دے سکتے ہیں اور افتحار احمد کیونکہ انہیں کو بلڈ بھی کر سکتے ہیں اور آ کر پھر انڈ میں چھکے بھی لگا سکتے ہیں تو وہ دونوں ٹیموں کا جو کمبینیشن تھا وہ حراب ہوتا ہوا بھی ہمیں نہیں دکھائے دے گا تو جو لائک ٹو لائک ریپلیسمنٹس بالر کے بدلے بالر اور بیٹسمن کے بدلے بیٹسمن بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ ہو جائے گا اور رائلی روسو اور نسیم شاہ پلٹینیم کیٹگری کے پلیئر ہو جائیں گے اور نیچے پھیر جو ہے ابباس افریدی اور جو افتحار احمد ہیں افتحار بھی پلٹینیم کے ہی پلیئر تھے لیکن وہاں پر کچھ چیزیں جو ہے نسیم شاہ کی وجہ سے بہتر ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیں گی تو یہ جو اپ ڈیٹس تھی پاکستان سوپر لی کے حوالے سے ملتان سلطان کی ٹیم کے حوالے سے آپ کو دی ہے اور یہ ٹریڈ آلموسٹ ہو چکی ہے کچھ ہی چیزیں اس میں رہ گئی ہیں جیسے ہی یہ ہو جاتی ہیں تو یہ ٹریڈ بھی فائنل ہو جائے گی جسا سے رائلی روسو اور دوسری ٹریڈ جو ہے نسیم شاہ کی ہوئی ہے اب یہ ٹریڈ بھی آخری مراحل میں داہل ہے اور جلد ہی اس چیز کی بھی آنانسمنٹ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی یقیناً یہ وڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ